بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام مذر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ اس سے ارتوگرل ڈراما جو کہ آلرڈی بہت پاپولار ہو چکا ہے اب آپ سوچیں گے آپ اس پر ویڈیو بنانے کا کیا مقصد ہے ویسے تو ارتوگرل ڈراما جو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ایک ہسٹوریکل ڈراما ہے اور اس نے جو پاکستان میں اپنی پاپولارٹی کے لحاظ سے سب ریکارڈ توڑ دیا ہیں اس کی باقی تو سارے خوبیوں کو ہائلیٹ کیا گیا ایک ایسی خوبی جسے میں نظر انداز تو نہیں کہوں گا لیکن اسے ہائلیٹ نہیں کیا گیا وہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک تو سب سے پہلی خوبی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا عدب جب بھی حضور علیہ السلام کا نام انامی آتا ہے تو سینے پر ہاتھ رکھنا یہ تو اس کی یوں کہلے نمبر ون خوبی ہے اور نمبر دو پر جو اس کی خوبی باقی بھی ہے انصاف ہے انصاف کی فرہمی ہے بھائی ہو بیٹا ہو جو بھی ہو غداری ہے اور جوش ہے جذبہ اسلام کے نام پر مرمیٹنے کا جذبہ ہے شہادت کا شوق ہے وہ ساری خوبیاں آ رہے ہیں لیکن اس میں ایک اور خوبی ہے جسے میں یوں کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے سنا نہیں ہے اگر آپ لوگ نے کئی دیکھے یا سنا ہے نیٹ پر موبائل پر کسی جگہ پر مجھے بتا دیں کمنٹ میں لیکن میں نے دیکھا نہیں ہے کہ اسے ہائی لٹ کیا گیا ہو وہ یہ ہے کہ جب بھی یہ ان لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا جنہوں نے اس کے پانچ سیزن پورے دیکھیں میں نے پانچ سیزن پورے دیکھ لیا ہے ابھی کرلوس عثمان چل رہا ہے اس کا بھی سیزن ون کمپلیٹ ہو چکا ہے وہ بھی دیکھ لیا ہے وہ بھی اچھا ہے زبردست ہے واپس ٹاپک پر آتے ہیں وہ خوبی یہ ہے جس کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جب بھی یعنی کہ مطلب کہ آپ یہ کہہ لیں کہ دعا ایک تو بڑوں کا عدب احترام وہ اور دوسرا جنہوں نے پانچ سیزن دیکھیں انہوں نے اس چیز کو نوٹس کیا ہوگا کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے جب کوئی نرازگی ہوتی ہے یا کوئی نرازگی کا اظہار ہوتا ہے یعنی کہ دوسرے کو تنبیح کرنے کے لئے کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنی دعاوں سے محروم کر دوں گا اب یہاں پر ایک چیز نوٹس کریں کہ ترکوں کے نزدیک دعا کتنی اپورٹنٹ ہے اور ہم اپنے رب سے مانگتے نہیں ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں مانگتے ہوئے شرم آتی ہے لوگوں کے سامنے ہم جھولیاں پھیلا دیتے ہیں لیکن اب اپنے رب سے مانگنا چھوڑ دیا ہم نے یعنی کہ سم ٹائم تو ایسا ہوتا ہے جب بھی وہ جنگ پر کسی جگہ پر جا رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے دعا دیں یعنی کہ دعا مانگ کر لی جاتی ہے ان کے نزدیک اتنی اہمیت ہے اور اکثر اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ یعنی کہ تنبیہ کے لئے کہتے ہیں اگر تم نے فلان کام کیا یا ایسا نہیں کیا تو یا ایسا کیا تو میں تمہیں اپنی دعاوں سے محروم کر دوں گا یا کر دوں گی یعنی کہ ان کے نزدیک دعا اتنی اپورٹنٹ ہے یہ چیز مجھے زبردست کمال ہے مجھے بہت اچھی لگی آپ بھی بتا دیں اگر آپ لوگ کو کیسے لگی ہے اگر آپ کو پتا تھا تو بیس ٹریول اگر نہیں تو پھر آپ بتا دیں کہ ابھی میرے بتانے سے آپ کو کچھ یعنی کہ آپ کے ذہن میں کچھ بیٹھتی ہے دعا کا کیا کنسپٹ ہے ہمارے نزدیک ہمارے نزدیک تو بس دعا کا کچھ کنسپٹ نہیں ہے بس ایک یہ ہے کہ ہاتھ اٹھاؤ بس آمین کے ایک چلے جاؤ یعنی کہ میرا مقصد آج ویڈیو بنانے کا صرف اتنا تا کہ آپ یہ انتاظر کریں کہ دعا جسے ہم نے پشت پیچھے ڈال دیا ہے معاذ اللہ اپنے رب سے مانگتے ہوئے میں شرم آتی ہے ایسا لگتا ہے آج کر کے حالات کو دیکھتے ہوئے آج کل کے حالات کے مطابق اس خوبی کو اس ڈرامے کے ذریعے کے ہمارے اندر تک پہنچونا اب اگر فارنگ سپل میں یہ ڈراما نہیں دیکھتا تو ظاہر تھی بات ہے میرے ذہن میں یہ بات نہیں آنی تھی کچھ تو فائدہ ہوا اب میں یہ نہیں کہتا کہ ڈرامے بناو ڈرامے کے تو بلکل میں ڈراما تو ڈراما یہ ہے چاہیے جو بھی ہو میں یہ نہیں کہتا کہ ٹوٹلی اسلامیک ڈراما ہے لیکن آپ جو میرے جیسا شخص ڈراما دیکھتا ہے اور ڈرامے دیکھتا ہے تو اس کے لئے تو بس ٹھیک ہے یہیں دیکھ لے باقی چھوڑ دے اور کافی فرق پڑا جب سے میں نے اس کو دیکھا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے یعنی کہ آپ یقین کریں جب سے میں نے ٹوٹل کو شروع کیا میں اپنے موبائل کی گیلری میں بھی انٹر نہیں ہوا یقین کریں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا